بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علی رسول کریم ابھی ابھی حضرت سے بات ہوئی ٹیلی فون میں وہ خواب کے بارے میں میں نے پوچھا یہ بارہ میں پوچھ چکا تھا وارس اپ کے جریعے سے تو حضرت جو ہے باہر آست فون کے جریعے سے اس کے جواب دیا ہے آج وہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جوانی کے حالت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں گھوڑے میں گھوڑ سوار ہیں سر پہ آپ کے ہلمٹ نہیں ہیں اور بال بیچ میں گنگی کی ہوئی ہے اور چہرہ لیکن تھوڑا سا چہرہ میں نے بہت بعد میں سوچا اور موچے تگری میں نے سوچا یہ شکل تو کچھ کچھ ابوالکلام آجاد رحمت اللہ علیہ کے طرح لگتے ہیں اور میں نے گوھر کیا ہاں شکل جو ہے کچھ کچھ ایسے ہی لگ رہا تھا اور اتفاق تھا یہ ان کی جو یوم پیدائش ہے گیارہ نوممبر اس کے ایک دن پہلے کا خواب ہے اور پھر اس دن تو کچھ نہیں دیکھا گیارہ نوممبر کو گیارہ بارہ نوممبر کو پھر دیکھتا ہوں کہ حضرت مولانا ابوالکلام آجاد رحمت اللہ علیہ اپنے میچیوڑ عمر میں کھڑے ہیں سب پہ ٹوپی بھی ہے اور اسہ بھی ہے اور داری بھی ماشاءاللہ سنت اعتبار سے لمبے سے اور جتنا چھوٹا پھوٹو میں دکھایا جاتا اتنا چھوٹا نہیں تھا بڑا تھا تھوڑا سا اور ماشاءاللہ شروعانی کے ساتھ کالی شروعانی کے ساتھ تھے اور کالی ٹوپی لمبی اونچی اور لگے نبی سلام پھر سامنے تشیب لائے اور یہ فرمائے کہ ایک سو سات سال بات ان کے ایک سو سات سال بات اور میں نے اس کے بعد بہت سچ کیا بہت پڑھا ان کے بارے میں کیونکہ اس سے پہلے تو میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں تھا تو ایک بات میرے من میں گھر کر گئی دو ہزار یہ انیس سو انیس یا بیس کا بیس کا وجہ تھا شاکل ہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے تھے اور انہوں نے دو ہزار بیس میں ان کی نام پیش کیا مولانا بولکلام آجاد کے بارے میں کہ میرے بعد امیر الحندی یہ بن جائے لیکن علیمہ نے اقتلاف کیا ایک ایک بڑے عالم نے اس جمعانے میں اقتلاف کیا اور یوں کہا تھا کہ سپونٹینیسلی آن سپوٹ اس طریقے سے کسی کو امیر بنانا کے اندر خیر نہیں ہے وہ حضرت ابو بغض صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بننے کا واقعہ چھوڑ کر اس کے بعد جب جب ایسے ہوا ہے اس میں فتنہ ہوا ہے ہم لوگ بعد میں اس کے لئے مشورہ کر لیں گے حالانکہ حضرت سائق الحندر رحمت اللہ علیہ یہاں تک تیار تھے کہ چار پائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے لیکن پھر بھی چاہ رہے تھے کہ ہمیں کسی طریقے سے منچ میں لے جاؤ تاکہ میں بیعت کرلوں ابو القنام آجاد کے ہاتھ پہ لیکن نہیں ہو پایا خیر بعد میں جو دوہجار اکیس میں اجلاس بنی تو اس میں مشورہ ہوا تو اس میں پھر جھمیلہ ہو گیا اور اس کے بعد سے علائے دیگی اکتیار کر لیا مولانا ابو القنام آجاد رحمت اللہ علیہ حضرت نے اسی بات کی تذکرہ کی ہمارے ساتھ میں نے بھی ان سے بات کی اسمام لیفر انہوں نے کہا ہاں اسی خاص وقت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اس کے بعد سے یعنی دوہجار بیس کے بعد سے ایک سو سات سال تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو پھر دوہجار ستائیس یا اٹھائیس کا ہوتا ہے اس میں کچھ خاص ہونے والا ہوتا لگتا ہے حضرت نے فرمایا بلکل صحیح فرمایا بلکل واجہ ہے لگتا تو یہی ہے کہ دوہجار ستائیس یا اٹھائیس تک بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے اور پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا بول بالا ہونے والا ہے اسلام کا پرچم یہ ہونے والا ہے واللہ عالم اسعاف حضرات سے درخواست ہے بس اس خواب کو اللہ تعبیر کے تبار سے بلکل صحیح کرتے اور مسلمانوں کے لئے خیر کا معاملہ کرتے اللہ ہم سب کو خبول فرمائے دین کی محنت کے لئے بھی خبول فرمائے اور اپنے اپنے زندگی کو بنا کر دوسری کو بھی زندگی کو بنا کر ہاں ایک حضرت ایک بات بہت جبردست بات فرمائے لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کی اصلاح ہو تب نہ مسلمانوں کی تو اصلاح ہی نہیں ہو رہی ہے آپس کی اتفاق ہی نہیں ہوتا یہ تو ایک دوسرے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں جیسے اس وقت مولانا ابو القلم آجاد رحمت اللہ علیہ کی پیچھے لوگ پڑ گئے اور اتفاق نہیں ہوا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا وہ خلافت مبمنٹ سے ہٹ کے وہ چلے گئے کانگریسی بن گئے کانگریس کے اندر ناندھی جی کے اس میں چلے گئے کوئی ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو مسلمانوں کی اتفاق نہ ہو اور اللہ کی مدد آیا ہوا مدد بھی واپس نہ ہو جائے جیسے کی سب قدر کے بارے میں آیا تھا کہ سب قدر کا تو اعلان ہو چکا تھا دن بھی واجب ہو چکا تھا لیکن مسلمانوں کی اندر نا اتفاق کی وجہ سے لڑائی کی وجہ سے صحابہ کی جمانہ تھا لیکن پھر بھی اللہ کی نبی سزم کو بھولا دیا گیا اللہ خیر کا معاملہ فرمائے مسلمانوں کی اتحاد نصیب فرمائے اقوائے عالم کی ہدایت کے فیصلہ کر دے اور غیروں کی اوپر جی تسلط ہمارے اوپر تسلط ہو چکے ان غیروں کو اللہ جلشہ نبست کر دے آمین یا رب العالمین